ہمارے سارے امپی ایز ہمارے سارے امنیز باوجود سخت مشکلات اور پرشر کے الحمدللہ وہ یونائٹڈ ہے وہ خان صاحب کی لیڈر میں یونائٹڈ ہے کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریکن صاحب اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بھی برپور حصہ لے گی نشان جو بھی ہمیں ملے گا لوگ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں خان صاحب آپ کسی نشان کے محتاج نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب اسلام آباد کے لوکل الیکشن میں بھی سویپ کرے گی انشاءاللہ دیکھیں پوائنٹ آپ آرڈر پہ میں نے اس قانون سازی پہ سپیکر صاحب سے یہ استعداء کی دی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ اس ٹیج پہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہے کہ جب ایک پراسس شروع ہو جائے تو پھر قانون سازی میں تبدیلی نہیں ہونے چاہیے لیکن انہی وی حکومت نے کیا ہے مجھے امید انشاءاللہ اللہ کے الیکشن ڈیلی نہیں ہوں گے کوشش حکومت کر رہی ہے چونکہ ان کو معلوم ہے ان کو کوئی آہ لوگوں نے تو الیکٹ کرنا نہیں ہے پہلے سے فارم پوٹی سیون کی ہے لیکن امید انشاءاللہ تعالی کے الیکشن وقت پہ ہوں گے اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی تینکیو جی تینکیو آپ کو بتائیں کہ چورمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے چار درخواست سے دائر کی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے الیکشن کمیشن کے پاس سماعت کا اختیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا الیکشن کمیشن کے پاس سماعت کا اختیار نہیں ہے ایسا کہنا ہے بیرسٹر گوہر کا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے چار درخواستے دائر کی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے الیکشن کمیشن کے پاس سماعت کا اختیار نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے ہماری تمام تر کیس کو لے کے چلا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن پر کوئی سوال نہیں اٹھایا ہے الیکشن کمیشن کے پاس سماعت کا اختیار ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے چار درخواستے